وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مناظرین خاکسار ڈاکر وحمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک طب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پہرے بھائیو آج جس اہم موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے محمدی بیگم صاحبہ کے ساتھ اپنے نکاح کو تقدیر معلق بار بار اپنی تحریروں میں لکھا لیکن بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ مولوی حضرات ان تحریروں کو عوام سے چھپاتے ہیں اور توڑ مڑوڑ کر حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تحریروں کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں جن تحریروں میں آپ نے تقدیر مبرم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں پہرے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کو متعدد ایسی جگہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تحریریں آپ کو دکھ لائیں گے جن تحریروں میں حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان محمد صاحب کی موت جس کے بعد محمدی بیگم صاحبہ کی واپسی ہونی تھی اس کو تقدیر معلق قرار دیا ہے وہیں ہم چند وہ حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے جن حوالوں میں حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر مبرم جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ انہی تحریروں کا سیاک و سباک مولوی حضرات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے الحمدللہ مطلیم ناظرین اس سلسنے میں پہلی تو اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی سو فیصد پوری ہوئی تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں یہ پیشگوئی حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی وہ الفاظ سو فیصد پورے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ پیشگوئی کے کچھ الفاظ یہ ہیں جو کہ روحانی خزائن جل نمبر پانچ صفحہ پانچ سو نتر پانچ سو ستر سے لے کر یہ اس کا اردو ترجمہ ہے ان الفاظ کا اور آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ دو ادوار کا ذکر اس پیشگوئی میں بھی کیا گیا ہے ایک وہ دور جب وہ خاندان اکڑا ہوگا جب وہ اسلام سے دور ہوگا جب وہ خدا تعالیٰ سے دور ہوگا تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آفتیں نازل کرے گا اور تب دوسرا وہ دور ہے جب جو جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ رحمت الہی کے تحت ہوں گے یہ پیشگوئی کے کچھ الفاظ یہ ہیں کچھ الفاظ حضرت مسیم عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشتہار ہے جولائی اٹھارہ سوٹھاسی کا جس میں دو باتیں بہت اہم ہیں ایک تو یہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے عورت توبہ کر یعنی کہ توبہ کرنے سے وہ مصیبتیں ٹل سکتی ہیں اور دوسرا یہ فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ کتے بھونکتے رہ جائیں گے پیشگوئی کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پیشگوئی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جیسے کہ ہم نے اپنی گزشتہ بھی ایک ویڈیو میں بتلایا تھا یہ پیشگوئی اٹھارہ سو چھاسی سے شروع ہو کر چلتے چلتے انیس سو سات تک اس پیشگوئی کے مختلف دور گزرے ہیں اور اٹھارہ سو بانوے کا ساتھ اس میں بہت اہم ہے کیونکہ اسی سال محمدی بیقم صاحبہ کا نکاح کیا گیا سلطان بیق صاحب کے ساتھ سلطان محمد صاحب کے ساتھ اور اسی سال چھ منہ کے اندر اندر ان کے والد صاحب یعنی محمدی بیقم صاحبہ کے والد صاحب پیشگوئی کے این مطابق وہ وفات پا گئے ٹھیک ہے جی آپ پیارے بھائیو چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف خاکسار نے جیسا کہ ارز کیا تھا مولوی حضرات بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ ایسی زہریریں دکھائیں گے جن میں حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پیشگوئی کی دوسری جز ہے یعنی پہلی جز تو پوری ہو گئی مرزا احمد بیق صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن دوسری جو جز ہے جس میں دو حصے تھے ایک تو داماد احمد بیق صاحب کی وفات اور اس کے بعد محمدی بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا ٹھیک ہے جی تو جن جگہوں پر پیارے بھائیو حضر مرزا صاحب نے اس بارے میں تقدیر مبرم کا لفظ استعمال کیا ہے مولوی حضرات اس کو عوام کو دکھلاتے ہیں پوری بات نہیں بدلاتے ہیں مثلا یہی یہ انجام آتم صفحہ اکتیس کی یہ تحریر ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں مولوی حضرات یہ بتلائیں گے بڑا بڑھ بڑھ کے کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اور آتم کی پیشگوئی پوری ہو گئی لیکن اسی صفحے سے اگلا صفحہ یعنی کہ صفحہ نمبر بتیس یہ مولوی حضرات عوام سے چھپاتے ہیں اوپر حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ کب اور کس طرح یہ جو پیشگوئی ہے یہ تقدیر مبرم بنیں گی آپ نے فرمایا فیصلہ تو آسان ہے احمد بیگ کے داماد سلطان محمد کو کہو کہ تقزیب کا اشتہار دے پھر اس کے بعد جو میاد خدا تعالیٰ مقرر کرے اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا ہوں تو اس لیے پیارے بھائیو اس کو وہ جو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفحہ پہلے لکھا تھا تقدیر مبرم اس کو تقدیر مبرم بننے کے لیے کیا شرط تھی شرط یہ تھی کہ سلطان محمد صاحب تقزیب کا اشتہار دیں ٹھیک ہے جی اور یہ بھی ہم آپ کو بدلاتے ہیں آگے جا کر کہ کیوں حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معین طور پر فرمایا کہ تقزیب کا اشتہار دیں اس لیے کہ ان دنوں جب آپ نے یہ تحریر لکھی ہے تو سلطان محمد صاحب اور ان کے جو جو رشتہ دار تھے ان کی طرف سے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی کے جو ہیں وہ خطوط وغیرہ محصول ہو چکے تھے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اور ضرور ہے کہ یہ وعید کی موت اس سے تھمی رہے جب تک کہ وہ گھڑی آ جائے کہ اس کو بے باک کر دے وے سو اگر جلدی کرنا ہے تو اٹھو اب یہ دیکھیں سارے مولویوں کو جالی دے رہے ہیں تو اٹھو اور اس کو بے باک اور مقذب بناو اور اس سے اشتہار دلاؤ اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو اب سوال یہ ہے پیارے بھائیو حضرت مرزا صاحب نے یہ اشتہار یہ جو عبارت لکھی یہ اٹھارہ سو چورانوے کی غالباً یہ عبارت ہے اس کے بعد انیس سو آٹھ تک کیا مولوی حضرات ہمیں ایک بھی سلطان محمد صاحب کی طرف سے ایک کوئی اشتہار دیکھلا سکتے ہیں جس میں انہوں نے تقزیب کی ہو بے باکی کا مظاہرہ کیا ہو اور مقذب بنے ہو اب سوال یہ ہے میرے پیارے بھائیو اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سلطان محمد صاحب اتنے ڈرے رہے کہ اتنی غیرت دلوانے کے باوجود انہوں نے نہ ہی تقزیب کی اور نہ ہی کسی قسم کی بے باقی کا اشتہار دیا اور پیارے بھائیو یہ صرف یہی نہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے ایک دفعہ یہ بات لکھی ہے متعدد دفعہ آپ نے اسی طرح کی عبارتیں لکھی یہ ایک اور عبارت ہے روانی خزائن جلد نو کے صفحہ اکتالیس ہے کہ سنت اللہ یہ ہے کہ عذاب کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوں ان کی تاریخ اور میاد تقدیر مبرم نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی یا تقدیر مبرم نہیں ہوتی کا کیا مطلب ہے کہ تقدیر مولک ہوتی ہے بلکہ وہ میاد ایسی توبہ اور استغفار سے بھی ٹل سکتی ہے جس پر انسان بعد میں قائم نہ رہ سکے اور ہم نے سلطان محمد کے بارے میں اس کی موت کی وجہ تاخیر الاندہ اشتہار میں ایسے طور سے ثابت کر دی ہے جس کے قبول کرنے سے کسی ایماندار کو عذر نہیں ہوگا اور پیارے بھائیو جہاں پہ حضر مسیح محمد علیہ السلام نے یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو سلطان محمد صاحب کی موت یعنی کہ ظاہر ہے موت کے بعد ہی محمدی بیگم سے نکاح ہونا تھا یعنی دوسرے رفضوں میں محمدی بیگم کے ساتھ آپ کا نکاح یہ تقدیر مبرم جو ہے یہ نہیں ہے کیا مطلب یہ تقدیر مولک ہے وہی پر آپ نے یہ جس اشتہار کا آپ نے پیارے بھائیو ذکر کیا ہے یہاں پر اس اشتہار کا کچھ حصہ پیارے بھائیو ہم اب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم اپنے تمام احمدی بھائیو سے اور غیر احمدی دوستوں سے کہیں گے کہ اگر آپ حقیقت حال جانا چاہتے ہیں تو اس اشتہار کو ضرور پڑھیں یہ وہ اشتہار ہے پیارے بھائیو جو کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اٹھارہ سو چورانوے میں لکھا تھا ٹھیک ہے جی اور پیارے بھائیو یہ تمام جو ریفرنسز ہیں حوالہ جات ہیں یہ ہم اسی ویڈیو کے ساتھ ایک لنک ہوگا اس کے ذریعے آپ تک پہچا دیں گے آپ لنک کو کلک کریں گے تو یہ سب کچھ کھل جائے گا اور محترم ناظرین اس اشتہار کو ہی اگر کوئی شخص پورے دیانتداری کے ساتھ بڑھ لے تو دو باتیں اس کو اوپر خوب کھل جاتی ہیں پہلی بات یہ کہ یہ پیشگوئی جو ہے یہ سو فیصد پوری ہوئی اور دوسری بات یہ کہ محمدی بیگم کے ساتھ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور سلطان محمد صاحب کی موت یہ دونوں تقدیر معلق تھیں حضور فرماتے ہیں اس پیشگوئی کے دو حصہ تھے پہلا اور بڑا حصہ مرزا احمد بیگ کی وفات ماں اس کی دوسری مصیبتوں کے تھی اور دوسرا حصہ اس کے داماد کی وفات کی نسبت تھا جو سلطان محمد ساکن پٹی ہے یہ دونوں حصے ایک ہی پیشگوئی اور ایک ہی الہام میں داخل تھے چنانچہ مدت دو سال گزر چکی جو مرزا احمد بیگ میاد کے اندر فوت ہو گیا اور جیسا کہ پیشگوئی کا منشاہ تھا اس نے اپنی زندگی میں پیشگوئی کے بعد اپنے بیٹے کی وفات اور دو ہمشیروں کی وفات اور کئی قسم کی حرج اور تکالیف مالی اور کئی ناکامیاں دیکھ کر آخر مقام ہشارپور میں میاد کے اندر وفات کی اور اس حصہ پیشگوئی کی نسبت میاں شیخ بطالوی صاحب نے اپنی اشات سنہ میں لکھا کہ اگرچہ یہ پیشگوئی تو پوری ہو گئی مگر یہ الہام سے نہیں بلکہ عمل رمل یا نجوم وغیرہ کے ذریعہ سے کی گئی غرض اس بات سے بڑے بڑے دشمن بھی انکار نہ کر سکے کہ اس پیشگوئی کا نصف حصہ بڑی صفائی سے پورا ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ پیارے بھائیو ہم آپ کو دوبارہ یاد کروا دیں کہ یہ حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو پیشگوئی فرمائی تھی اس پیشگوئی کا جو پہلا حصہ تھا اس حصہ کے مطابق حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرمارے ہیں کہ جو پہلی جوز ہے یعنی مرزا احمد بیگ صاحب کی وفات اور کس طرح سے وفات دکھوں اور تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اور اس کے بعد ان کی وفات پیشگوئی کے ان مطابق حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہو چکی ہے اور پہلا حصہ پورا ہو چکا ہے پھر بیارے بھائیو اسی پیشگوئی کے دوسرا حصہ سے مطلق یعنی احمد بیگ صاحب کی داماد کی جو وفات ہے اس سے مطالق حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کئی بار لکھ چکے ہیں جو تخفیف اور انذار کی پیشگوئیاں جس قدر ہوتی ہیں جن کے ذریعہ سے ایک بے باق قوم کو سزا دینا منظور ہوتا ہے ان کی تاریخیں اور میادیں تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتی بلکہ تقدیر معلق کی طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلا حصہ پیشگوئی اور یہی آج ہم نے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو اسلام نے بار بار جو سلطان محمد صاحب کی وفات جس کے بعد محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہونا تھا اس کو تقدیر معلق لکھا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آگے دیکھ لیں حضور فرماتے ہیں اور اگر وہ لوگ نزول عذاب سے پہلے توبہ اور استغفار اور رجوع الالحق سے کسی قدر اپنی شوخیوں اور چلاکیوں اور تقبروں کی اصلاح کریں تو وہ عذاب کسی ایسے وقت پر جا پڑتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی پہلی عداد کی طرف پھر رجوع کر لیں ٹھیک ہے جی اور یہی سننا تلنا ہے اور پیارے بھائیو اس پوری پیشگوئی میں ہم ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات آپ کو بدلارے ہیں اور وہ یہ کہ ایک بات کے بارے میں ہاں البتہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کا ایک اندازہ جو ہے وہ اس طرح سے پورا نہیں ہوا جو آپ کا اندازہ تھا اور وہ یہ کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ جیسا کہ قرآن پاک نے بار بار یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ اللہ کرتا ہے اللہ سے خدا خوفی دکھلاتا ہے اور جیسے یہ مصیبت دور ہو تو کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ شوخیوں اور چلاکیوں پر اتراتا ہے حضرت مرزا صاحب کیا خیال تھا کہ سلطان محمد صاحب بھی یہی کریں گے لیکن لیکن سلطان محمد صاحب جو ہیں وہ ایسے ڈرے ایسے ڈرے بعد ان کا وہ جو توبہ اور استغفار تھا وہ قائم رہا اور انہوں نے کبھی بھی شوخی اور چلاکی اور تکبر حضرت مرزا صاحب کے خلاف نہیں کیا اور پیارے بھائیوں حضرت مرزا صاحب کی وفات انیس سو آٹھ میں ہوئی اگر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے تو ہم مولوی حضرات کو چیلنج دیتے ہیں کہ انیس سو آٹھ سے پہلے سلطان محمد صاحب کی کوئی ایسی تحریر پیش کریں وہ جو جالی تحریریں پیارے بھائیوں مولوی حضرات پیش کرتے ہیں وہ بھی کوئی انیس سو اکیس کی ہے کوئی اس کے بعد کی ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد حضرت مصیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلے صفحہ پر فرماتے ہیں پیارے بھائیوں اس صفحہ کے اس حصے کو پھر مولوی حضرات بڑا پیش کیا کرتے ہیں بڑھ بڑھ کے اور انہیں یہ نشان دکھ لائے گیا کہ احمد بیگ کی بڑی لڑکی ایک جگہ بیائی جائے گی اور خدا اس کو پھر تیری طرح واپس لائے گا یعنی آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی اور اس کو بڑا یعنی کر کے اور آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی اور اس بات کو مولوی حضرات خوب رگڑا دیتے ہیں لیکن اس بات کو یہ مولوی حضرات بلکل عمام سے شپاہ لیتے ہیں کہ یہ جو فکرات مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لکھ رہے ہیں یہ اٹھارہ سو اٹھاسی کے الہام کے یہ بات حضوریہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت خدا نے مجھے یہ کہا تھا پیارے بھائیو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس صفحہ پر حضرت مرزا صاحب اٹھارہ سو اٹھاسی کے اس الہام کو درج کر کے اٹھارہ سو اٹھاسی میں اللہ تعالی نے جو بات فرمائی تھی اس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ بات کن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمائی تھی کس خاندان کے بارے میں فرمائی تھی وہ خاندان جو کہ بے باقی میں اور نافرمانی میں اور تھٹھے میں حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ اشتہار جب اٹھارہ سو چورانوے میں حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے لکھا تو یہ خاندان اس وقت نہ ہی بے باق تھا نہ ہی نافرمان تھا اور نہ ہی تھٹھے میں حادث سے زیادہ بڑا ہوا تھا بلکہ بہت ڈر چکا تھا مرزا احمد بیگ صاحب کی وفات کے بعد اور اسی بات کا حضرت مرزا صاحب نے اگلے صفحہ پر یہ برملہ لکھا ہے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ دیکھیں پیارے بھائیو آپ حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے جو مزید لکھا ہے آپ یہ پڑھ لیجئے گا اور یہ بہت امپورٹن بات ہے جو حضور نے یہ یہاں پہ لکھی ہے کہ جب وہ خاندان ڈرہ ہے تو اس خاندان نے کیا کیا چنانچہ اس کے بزرگوں کی طرف سے دو خات ہمیں بھی پہنچے جو ایک حکیم صاحب بشندہ الہور کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے جن میں انہوں نے اپنے توبہ اور استغفار کا حال لکھا ہے سو ان تمام قرائن کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم نہیں رہ سکتی کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ایسی تاریخیں جو تخویف اور انزار کے نشانوں میں ہوتی ہیں ہمیشہ بطور تقدیر مغلق کے ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں پیارے بھائیو ایک دماغ پھر حضرت مرزا صاحب اس کو کیا لکھ رہے ہیں؟ تقدیر مغلق اور جیسا کہ پیارے بھائیو پیش گوئی میں تھا جب ان لوگوں نے توبہ استغفار کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر وعدہ کیا تھا؟ جو لوگ استغفار کریں گے وہ رحمتِ الٰہی کے اتحاد ہوں گے یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا حضرت مسیح مزید صلی اللہ علیہ السلام کو خطوط لکھے ان سے معذرت کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو تقدیرِ مغلق تھی اس کو تقدیرِ مغلق ہی رکھا اور تقدیرِ مبرم نہیں بنی ہے یہ مولوی حضرات آپ سے اس بات کو شباتے ہیں بہرحال چلتے ہیں اس تیشتہار کے اگلے صفحے پر اور یہ جو صفحہ ترتالیس ہے پیارے بھائیو اس کے اس حصے کو مولوی حضرات بڑھے جناب رگر رگر کے پیش کریں گے لیکن نفسِ بیش گوئی یعنی اس عورت کا اس آجت کے نکاح میں آنا یہ تقدیرِ مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی لیکن یہ جو پورا حصہ ہے ٹھیک ہے؟ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور جس میں حضرت مرزا صاحب نے اس کو یہاں پر تقدیرِ مولک لکھا ہوا ہے یہ عوام سے چھپائیں گے اور جہاں تک اس فکرے کا تعلق ہے پیارے بھائیو حضور نے دیکھیں یہاں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے حضور فرماتے ہیں سو ان دنوں کے بعد جب خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا کہ سخت ہو گئے اور انہوں نے اس ڈھیل اور محلت کا قدر نہ کیا جو چند روز تک ان کو دی گئی تھی تو وہ اپنی پاک کلام کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے متوجہ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ پیارے بھائیو یہ بہت ہم بات ہے اور یہی خاک سار نے آپ کو پہلے ارز کیا ہے کہ اس پوری پیشگوئی میں یہ جو حضرت مسیح موضی علیہ السلام کا اپنا ذاتی خیال تھا کہ یہ لوگ کچھ عرصے بعد اس ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے دوبارہ بے باقییں کرنی شروع کر دیں گے اس خاندان کو اور خاص طور پر سلطان محمد صاحب کو یہ واقشہ باش دینی پڑتی ہے کہ جب وہ ڈرے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے ڈر کو قائم رکھا اور انہوں نے اپنے دل کو سخت نہیں انہیں دیا جب توبہ استغفار کی ہے تو اس کے اوپر وہ قائم رہے ہیں اور چونکہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام کی یہ جو اگلی تحریر وہ اس بات پر اس کی بنیاد تھی کہ ان لوگوں کے دل سخت ہوتے اور یہ دوبارہ بے باقییں کرتے اور شوخییں کرتے اس لیے یہ تحریر جو مسیح موضی علیہ السلام نے لکھی تھی اس کی چونکہ بنیاد اس تحریر کے اوپر تھی اس لیے اس تحریر کو تب پیش کیا جا سکتا تھا اگر ان لوگوں نے بے باقی کی ہوتی اور شوخی دکھلائی ہوتی لیکن جب انہوں نے شوخی نہیں دکھلائی بے باقی نہیں کی اور ان کے دل جب ڈرے تو ڈرے ہی رہے تو اس تحریر کو پیش کرنا ہی خدا تعالی کی تقدیر اور خدا تعالی کی سنت کے ساتھ مزاق کے متراتف ہے استغفراللہ استغفراللہ پھر بیار بھائیو اس سے اگلے صفحہ پر بھی حضور انور نے اس سے خاندان کی مصیبتوں وغیرہ کا ذکر کیا ہے اور اس سے یہ جو اگلے صفحہ ہے صفحہ پینتالیس اس یہ بہت ہی اہم صفحہ ہے پیارے بھائیو اور یہاں بھر بھی حضر مسیح موضی علیہ السلام نے ایک صفحہ پھر بہت واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جو محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کی جو پیش گوئی ہے یہ تقدیر معلق ہے آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ عورت مذکورہ کے نکاح کی پیش گوئی اس قادر مطلق کی طرف سے ہے جس کی باتیں ٹل نہیں سکتی لیکن لیکن قرآن بتلا رہا ہے کہ ایسی پیش گوئیوں کی میادیں تقدیر معلق کی قسم میں سے ہوتی ہیں تو کیا آپ نے قرار دیا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہو مولق تقدیر تقدیر مولق ٹھیک ہے جی اس لیے وہ مولوی حضرات جو کہ تقدیر مبرم کے حوالے پیش کر کر کے ٹھٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل وہ علمی بددیانتیوں کے مرتقب ہوتے ہیں بے بیارے بھائیو یہاں پہ پھر حضور انور نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ کب یہ جو تقدیر مولق ہے یہ تقدیر مبرم بنے گی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اس کو اور پھر اس سے اگلے صفحہ یعنی صفحہ نمبر چھالیس کے اوپر بھی یہی جو ہے یہ مضمون چلے جا رہا ہے اور ہم آپ کو اس کو آخر میں آخری حصہ پہ یہ پڑھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت یام ہے حضور فرماتے ہیں پس اگر وہ شخص اس تاخیر عذاب کی وجو بکلی اپنے سر سے اٹھا لے وے مثلا اگر کافر ہیں تو سچ مچ مسلمان ہو جائے اور اگر ایک جرم کا مرتقب ہے تو سچ مچ اس جرم سے دسبردار ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے زل امان میں آ جاتا ہے اور یہی وجہ بنیئے پیارے بھائیو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سلطان محمد صاحب جو محمدی بیگم صاحبہ کے خواہن تھے جب انہوں نے توبہ کی تو وہ اپنی توبہ پر قائم رہے اور وہ جو تقدیر مولک ان کی ہوئی ان کے بارے میں جو پیشگوئی تھی اس کی تقدیر جو جب مولک ہوئی تو اس لیے وہ مولک ہی رہی اور وہ گویا خدا تعالیٰ کے زل امان میں آ گئے یہ باقی پیارے بھائیو آپ ضرور اس کو روک کر اگر کسی دوست نے پڑھنا ہے تو پڑھ لے مہترین اس طرح سے یہ تھا وہ اشتہار جو ہم آپ کو دکھلانا چاہتے تھے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار جو ہے عورت مذکورہ کے ساتھ جو نکاح کی پیشگوئی ہے اس کو تقدیر مولک قرار دیا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم کی روشنی میں قرار دیا ہے اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ کس موں سے اور کس طرح جو اس پیشگوئی کو بر اتراز کرتے ہیں کیا یہ حضرات قرآن پاک کو نہیں مانتے استغفراللہ بارال بیارے بھائیو آخر میں ہم آپ کے سامنے محمدی بیگم صاحبہ کے بیٹے مرزا اسحاق بیگ صاحب کا یہ مضمون اس کا کچھ حصہ پیش کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہوں نے بقاعدہ تحقیق کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی اور یہ یہاں بات ہے کہ انہوں نے انیس سو بتیس میں بیعت کی تھی اور انیس سو اٹالیس میں جو محمدی بیگم صاحب کے شوہر تھے سلطان محمد صاحب ان کا انتقال ہوا گویا اس تحریر کے تقریباً سولہ سال بعد تک جو سلطان محمد صاحب زندہ تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی مرزا اسحاق پیک صاحب کی اس تحریر کے کسی بھی حصہ کا انکار نہیں کیا اور پیارے بھائیو اس تحریر کو آپ کو پڑھ کر سنانے کا اور دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی خاندان کے یعنی کہ محمدی بیگم صاحبہ کے بیٹے کی گواہی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب اس خاندان نے توبہ کی تو اللہ تعالی نے اس پیشگوئی کو ان کی سزا کو مولک قرار دے دیا اور اپنی توبہ سے اس خاندان نے فائدہ اٹھایا مرزا اسحاق بیک صاحب نے یہ لکھا اس تحریر میں جب مرزا صاحب کی قوم اور رشتہ داروں نے گستاخی کی یہاں تک خدا تعالی کی حسنی سے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی حد تک کی اور اشتہار دے دیا کہ ہمیں کوئی نشان دکھلایا جائے تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اپنے معمور کے ذریعہ پیشگوئی فرمائی اس پیشگوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیک صاحب ہلاک ہو گئے اور باقی خاندان در کر اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کر لی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے اپنی صفت غفور و رحیم کے مطاحت کہر کو رحم میں بدل دیا پھر اب اپنے والد صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں چونکہ اس پیشگوئی کا تعلق میرے والد مرزا سلطان محمد بیک صاحب افپٹی کے ساتھ بھی تھا اس لیے وہ بھی خوف میں مبتلا ہوئے یہاں تک انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے اس نے عقیدت کے مطلق مختلف حقات پر اپنا اظہار خیال بذریہ خطوط فرمایا نہ صرف خیال ظاہر فرما دیا بلکہ معاندین نے زلسلہ کے اکسانے پر انہیں صاف جواب دے دیا مثلا ہندووں عیسائیوں اور مسلمانوں نے ہزاروں روپے کا لالج دے کر اس بات کی کوشش کی کہ آپ اس عمر کا اعلان کر دیں کہ وہ پیشگوئی کی وجہ سے نہیں ڈرے لیکن آپ نے ہرگز ان کی بات نہیں مانیں ٹھیک ہے بیارے بھائیو اور پھر اپنے بارے میں لکھا کہ جب میں بھی حضرت خریفتہ مسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بسنرزیز کی بیعت کر کے احمدیر نے داخل ہوا تو آپ بجائے کسی قسم کی تانو تشنی کے خوش ہوئے یعنی محمدی بیگم صاحب کے بیٹے جب احمدی ہوئے ہیں تو محمدی بیگم صاحب آ کے شوہر جو تھے مرزا سلطان محمد صاحب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ٹھیک ہے پیارے بھائیو پیارے بھائیو وہ پنجابی کا ایک مقولہ ہے پرائی جانج تے احمق نچے یعنی کہ جو گھر کے فرض ہیں محمدی بیگم صاحبہ کے جو صاحب زادے ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہر لیات سے پوری ہو گئی لیکن مولوی حضرات ہیں کہ یہ اپنا ڈھول پھر بھی بجاتے رہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی استغفراللہ پیارے بھائیو یہ تھی آج کی ویڈیو اور جیسا کہ آپ نے دیکھا محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے آپ کے اوپر یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کی پیشگوئی کو معلق تقدیر بار بار لکھا ہے یعنی اس کو تقدیر مولک قرار دیا ہے اور مولوی حضرات اس اہم نکتے کو عوام الناس سے چھپاتے ہیں اور یوں علمی بددیانتی کا مرتقب ہوتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو